سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا صرف ہاتھ دھو کر قرآن مجید پکڑا اور پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال آیا لمبی بحث کا مختصر رتیجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے وضو کرنا شرط نہیں ہے پاک ہونا شرط ہے ہر بے وضو آدمی ناپاک نہیں ہوتا بے وضو ہونا اور بات ہے ناپاک ہونا اور بات ہے ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا البتہ بے وضو آدمی قرآن کو چھو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ بے وضو آدمی کو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہو تو اس کا مطلب ہے پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن باوضو ہو کے تلاوت کی جائے اس لئے کہ ساری عبادت اور قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے بہتر یہ ہے کہ وضو باوضو ہو کے پڑھا جائے لیکن یہ کہنا کہ بغیر وضو کے کوئی شخص پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور وہ دلیل موجود نہیں تعریف کرنے والوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہاں پر تعریف نہ کریں آج کل ہم نے کسی کے لباس بیگ اور اس کی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں کیا جائز ہے دیکھیں تعریف کرنا دو طرح سے ہے کہ کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے جو اچھی چیز لگتے ہیں اچھی لگنے والے چیز ہرے کو اچھی لگتی تو اس کو جیسا کہ دیگر معاملات دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کو آپ آخرت سے منقطع کر دیں گے اور اللہ کی ذات سے مطلب کے الگ کر کے صرف دنیا بھی عوالے سے دیکھیں گے تو وہ انسان کو گمرہی کی طرف لے جاتے ہیں بعین ہی بعین ہی جب انسان کسی قابل تعریف چیز کو دیکھ کر صرف اسی میں مہب ہو کے رہ جاتا ہے اور اس میں اللہ کی ذات کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس خطرناک صورتحال کا نتیجہ بعض اوقات نظرِ بد کی صورت میں نکلتا ہے اور وہ جو نظرِ بد لگ جانا یا نظر لگ جانا جس کو ہم کہتے ہیں تو نظرِ بد جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جب نظر جب وہ دیکھتا ہے تو وہ بدنیتی سے دیکھتا ہے کوئی اس کا دیکھنا بدنیتی سے ہونا ضروری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک کیس پیش کیا گیا کہ ایک شخص بے ہوش تھا اور وہ پتا چلا کہ وہ نہارا تھا کوئی شخص اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کا جسم دیکھ کر کہا کیا جسم ہے جناب تو اس نے جسم کی تعریف کی فوراں ہی اس کو نظر لگی اور تڑپ کے گر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اتنی بری چیز ہے کہ وہ کسی شخص کو قبر میں لے جا سکتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال سکتی ہے اور یہ اس وقت لگتی ہے جب اس کی خوبصورتی ہے کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر آپ صرف اسی میں مہم ہو کر کھو جائیں اور ایسی کوئی بات کریں اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی خوبصورت نہیں جو نظر آئے تعریف آپ کریں لیکن ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ بللہ پڑھے کہ یہ جو اللہ نے یہ سارا کام تو اللہ کے ہاتھ میں تو چیز خوبصورت لگی آپ ماشاءاللہ پڑھیں تو ماشاءاللہ پڑھنے سے وہ نظرِ بد سے بھی رکاوٹ بن جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس خوبصورتی کی نظمت اللہ کی طرف ہو جاتی لہذا تعریف کرنا بنا نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں اور تعریف البتہ کسی شخص کی تعریف آپ کر رہے ہیں ہوں تو موہ پر تعریف کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ آپ اس کی کسی صلاحیت کی تعریف کریں ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس کے دل دماغ میں خبت آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس کے موہ میں مٹی ڈال جو آپ کے موہ پر تعریف کرتا ہے لیکن یہ ام جنرل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی تعریف نہیں کی جاتا بعض وقت کوئی ایسے تعریفی کلمات ہوتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر کوئی تعریف کرے نا تمہاری کسی معاملے میں تو اس کے جواب میں آپ یہ دعا پڑھ لیا اور وہ دعا کا سکھانا یہ بتاتا ہے کہ ہر موقع پر اور ہر طرح کی تعریف منع نہیں ہے بے جا تعریف کرنا وہ منع ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے لیکن بجا تعریف کسی چیز کا حاصلہ بڑھانے کے لیے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے وہ ممکن ہے اور وہ تعریف جب کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے جواب میں آپ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم لا تواخذنی بما یقولون اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کے بدلے میں میرے مواخذہ نہ کرنا مجھے نہ پکڑنا یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اللہم لا تواخذنی بما یقولون وغفر لی مالا یعلمون اور اللہ جو باتیں میرے گناہ اتنے ہیں میری غلطیاں خطائیں میری کمزوریاں اتنی ہیں جو ان کو نہیں پتا ان کے سامنے تو یہ میرا قابل تعریف پہل ہوئے یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا میرا مواخذہ نہ کرنا اور جو باتیں ان کو معلوم نہیں ہیں وہ مجھے ویسے معاف کر دینا وغفر لی مالا یعلمون میری کمزوریاں معاف کر دینا واجعلنی خیرم مما یدنون اللہ جس طرح کا یہ میرے بارے میں گمان رکھنے ہیں مجھے تو ان سے اچھا بنا دے یہ دعا ہے یہ ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف کرنا وہ ناجائز نہیں ہے کوئی حرج نہیں اس میں تعریف کی جا سکتے گیا ہے جائز حد تک اس کو اللہ کے ساتھ منصوب کرنا چاہیے ہر صلاحیت کو ہر بات کو ہر قابل تعریف چیز کی تعریف اصل میں سانے اور خالق کی تعریف ہے اور اسی اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ قوة اللہ باللہ اس تقاجے کو پورا کرتا ہے متعلقہ کی عدت اور بیوہ کی عدت میں کیا فرق ہے دونوں کے عدت کا کرائیٹیرین ایک ہی ہے تھوڑا فرق بتا گئے نہیں فرق ہے ایک کرائیٹیرین نہیں ہے متعلقہ کی عدت تو تین حیز ہے اور جو بیوہ کی عدت ہے وہ چار ماہ دس دن ہے اور وہ بالکل قرآن پاک نے کٹیگوریکلی الگ اس کی مدت الگ بیان کی ہے شرک کی بابت یہ محسوس ہوتا ہے کہ توہید یہ ہے کہ بندہ بس اللہ کا اس کی محبت امید توقل خالص اللہ پر ہو اللہ پر چاہتا ہو بندہ کسی پتہ نہیں کیا سوال ہے بس اللہ کا ہو کیا یہی توہید اور آپ نے کہا اطاعت نہ کریں تو شرک ہے ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں پھر یہ گناہ شرک تو نہ ہوں گے ذرا اسے کلیر کر دیں اطاعت کو ہم رسم اور باج کی آبا کی کرتے ہیں خواہش نفس کی میں آ کر پاک دامنی کو بھی ہٹ کرتے ہیں افرائی تمہ اتخذ اللہ ہواو میں ایک ذاتی اگزانی بھی آ جاتا ہے کہ ذاتی خواہش کی پیروی کرتا ہے کیا وہ مشرک ہے اس کنفیون کو واضح کر دیں اچھا کنفیون وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتقب ہوتا ہے کسی درس میں یہ بات آئی ہوگی تو کہتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ بطور لاحہ عمل کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں اور ایک یہ کیفیت ہے کہ انسان اپنی زندگی کا لاحہ عمل یہ بنائے کہ جو میرا دل کرے میں وہ کروں گا ان دونوں میں فرق جو بھی نظام تعلیم بنتا ہے پھر نظام عمل بنتا ہے پوری معاشرے جو بنیادیں استوار ہوتی ہیں وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہوتی ہیں پورا مقابلہ جو ہے پوری دنیا میں وہ انہی دو چیزوں کا ہے جو پوری زندگی کا مطمئے نظر اپنی خواہش کی تکمیل ہو اور اس میں انسان اس کو بطور پولیسی میٹر اور لاحہ عمل کے اور ذابطے کے اپنی زندگی میں داخل کرے یہ سریحن شرک ہے اور رہ گیا وہ آدمی جس میں تیہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کرنی میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی تیہ اس نے یہ کیا ہے غلطی اس سے بھی ہوتی ہے وہ بھی بہت سارے مقامات پر اپنی مرضی کر دیتا ہے اصل میں دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے تابعے کر دیں لہٰذا آپ محبت کرنا چاہتے ہیں آپ محبت کریں لیکن محبت اور دشمنی کی بنیادیں اللہ کا حکم ہو جائے جہاں وہ محبتیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے لیمٹ آگئی ہے اس کے اندر رہیں آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کریں ماں باپ بہن بھائی مسلمان عام نیا بیوی جس سے محبت ہے اللہ کے لئے یا اس کا مطلب یہ ان احکام کے اندر رہ کے آپ اپنی خواہشوں کی تکمیل کریں کوئی عرچ نہیں ہر خواہش کی تکمیل شرک نہیں ہے اس خواہش کی تکمیل شرک ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ہو اور وہ بھی انسان اگر کسی مغلوبیت کی وجہ سے وقتی طور پر کر بیٹھے یعنی اس کو بدکاری کوئی بدکار بدکاری کر بیٹھتا ہے چور چوری کر بیٹھتا ہے کسی وقتی طور پر مغلوبیت کی وجہ سے حالات کی مغلوبیت ہو سکتی ہے یا جذبات کی مغلوبیت ہو سکتی ہے دونوں قسم کی مغلوبیت کی وجہ سے کوئی شخص کر بیٹھتا ہے غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے کل لو بنی آدم اختتا ہوں فرق یہ ہے کہ ایک پلیننگ کے ساتھ کرتا ہے دماغی گناہگار میں ارز کرتا ہوں دماغی گناہگار سوچ سمجھ کے سیانی گناہگار وہ گناہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے اوہ خیر ہے کوئی بات ہے یہ شرک بھی ہے یہ اللہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت بھی ہے اور یہ شدید گناہ ہے یہ معاف نہیں ہوتا گناہ گناہ وہ معاف ہوتا ہے کہ انسان نے تیعیے کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرضی کے مطابق چلنا اس کے اندر جتنی خواہشیں پوری ہوتی ہیں جہاں رکاوٹ پڑتی ہے وہ اپنی خواہش کو روک لیتا ہے وَنْهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَا یوں وہ اپنی زندگی کو محدود کر کے گزار رہا ہے لیکن بعض اوقات حالات کی مغلوبیت معاہل ایسا ہے وہ حالات کی ویسے اس کی سوچ کام کرنا چھوڑ گئی جذبات کی مغلوبیت کی ویسے اس کی سوچ کام کرنا چھوڑ گئی اور وہ کوئی غلط کام کر بیٹھا جو خواہش کی تکمیل کا کام تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالبت ہو گئی جب وہ یہ کر بیٹھا ہے تو فوراں جب وہ اس کی حالات تبدیل ہوں یعنی حالات کی مغلوبیت ختم ہو یا جذبات کی مغلوبیت جو بھی وجہ تھی جب انسان اس سے باہر آتا ہے اس کو فوراں خیال آتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا یہ کیا ہوگیا فوراں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے ایسے شخص کے سارے گناہ معافی وہ ساتھ ہی معافی مانگ لیتا ہے تیہ اس نے کیا کہ میں نے نہیں کرنا لہٰذا جو اس طرح کا کوئی شخص اپنے خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے کسی مغلوبیت کی وجہ سے تو وہ نہ مشرق ہے اور نہ ہی اس کا گناہ مستقر اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے توبہ کرنا یا گناہ نہ بھی کرنا تو توبہ کرتے رہنا جہاں فسلن دیکھی واپس پاؤں کھینچ لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی یہ منحج یہ زندگی گزارنے کا اور یہ آجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کارا اللہ کو پسند ہے انسان اپنی بیبسی کا اظہار کرے گی یا اللہ میری خواہش مجھے کبھی یوں لے جاتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا تو میری خواہش کو روک لے اور جہاں کہیں انسان کا پاؤں کسی غلط گندگی میں پھس بھی جائے فوراں باہر نکال لے اس کو لذت لینا نا شروع کر دے وہاں فوراں واپس نکال لے اور واپس نکال کے اللہ سے معافی مانگے پھر اس کو کوئی حرج نہیں ہے اور جو ان لذتوں میں پڑھ کے انجوائے کرتا ہے اس کا گناہ نہیں معاف ہوتا جب تک وہ معافی مانگے نہ اللہ تعالی سے واللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری معاف کرے نماز میں تلاوت کے لیے قرآن کی ترتیب ضروری ہے جس طرح قرآن میں صورتیں ہاں جی قرآن میں ترتیب ضروری ہے آیات کی صورتوں کی ترتیب ضروری نہیں یعنی صورتیں آپ آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں اور بہت ساری حدیث اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ نسا پڑھی پھر سورہ عالی عمران پڑھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے آیتوں کی ترتیب نہیں ہو سکتی صورتوں کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ نے کہا کہ مشرقین سیدھے رستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے رستے پر چلاتے ہیں تو کیا آواز اور کپڑوں وغیرہ کے اندر ان سے راستے پر چلنا بھی ان کے راستے پر چلنا ہے میری مراد ان کے فیشن سے اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی مشرقین کا سمبل ہو ان کے شرق کا مشرقین کا کوئی سمبل ہو جو ان کی نشانییں خاص مشرقین کی وہ چاہے لباس ہو چاہے ظاہری روپ ہو وہ کسی بھی چاہے فیشن ہو اگر وہ مشرقین کے شرق کا سمبل ہے تو وہ اپنانا وہ ایسے ہی ہے من تشبہ بے قومن فا و منہم جو اس قوم کی مشابت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا لیکن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اطلاق ہم نے بہت غلط طور پر بھی کر لیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق کسی علاقے کے کلچر کے ساتھ ہے کسی مذہب کے کلچر کے ساتھ نہیں یعنی کسی شرق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق علاقے کے ساتھ ہوتا ہے مثلا اگر آپ امریکہ کینیڈا میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر لوگ پتلوں میں نظر آتے ہیں آپ کسی ایسے دیہاتی علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ دھوتیاں باندے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں تو اب اس علاقے میں کوئی ہندو رہتا ہوگا وہ بھی دھوتی باندتا ہوگا اس علاقے میں کوئی سکھ رہتا ہوگا وہ بھی دھوتی باندتا ہوگا مسلمان رہتا ہے وہ بھی دھوتی باندتا ہے تو دھوتی کو آپ کسی مسلمان کا یا کسی سکھ کا یا کسی ہندو کا لباس قرار نہیں دے سکتے ہیں تک کہ یہ ان کے مذہب کی علامت نہ ہو اگر کوئی چیز ان کے مذہب کی علامت ہو اور شرک کی علامت بن جائے وہ ہندووں کی ہوگی تو بھی حرام ہے وہ عیسائیوں کی ہوگی تو بھی حرام ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوگی پھر منت شباب اقوم ان فور بمین ہم ہوگا وگرنہ اگر جیسی جرسی کو کافر پہنتا ہے آپ ویسی جرسی نہیں پہن سکتے جیسے کپڑے کو کافر پہنتا ہے وہ آپ نہیں پہن سکتے یہ درست نہیں ہے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے نہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے البتہ جو ان کے شرک کی علامت ہے ان کے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کسی شرک کا اظہار کر رہی ہے وہ چیز اور اس کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ لباس بھی اگر کوئی لباس کسی مشرکانہ لباس کسی خاص شرکیہ حرکت کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر آپ نے وہ نہیں ہے پھر آپ نے ان کی مشابت اختیار نہیں کرنے تو اس کا بس بیس لائن یہی ہے کہ مذہبی اعتبار سے اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کے ساتھ یا ان کی مذہبی بیکراؤنڈ کے ساتھ منسلک ہوگا تو اس کے ساتھ منسلک نہیں ہونا البتہ باقی چیزوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جو گاڑی کافر چلاتے ہیں ہم نے نہیں چلانی یہ کیا بات ہے کافر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم گاڑی نہیں چلا سکتے گاڑی اگر ان کی شرک کی علامت ہے جب آپ ناچلائیں تو اگر نہیں ہے تو پھر جو موبائل فون وہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی استعمال کر رہا ہے جو گاڑی وہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی کر رہا ہے جو تو یہ ساری چیزیں ان کا استعمال غلط نہیں ہے واللہ وعالد کیا استعاد اپنے شاکریت کے اچھی کارکتگی کا پوری کلاس کے سامنے تعریف نہیں کر سکتا بالکل کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا موٹیویشن پیدا کرنا بات ہوگی اس پہ تعریف کر سکتا ہے بجا تعریف ہو سکتی ہے اور کسی اچھے مقصد کے لیے ہو سکتی ہے البتہ اس میں محتاط رہنا چاہیے ایک تو تعریف جائز حدود کے اندر ہو اور ایسے کلمات نہ کہے جائیں جو کسی کو خبت میں مبتلا کر دیں اور جو جس شخص کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی اللہ سے دعا کرے کیا تاغوت میں ایسے مسلم اور قرآن شامل ہیں جنہوں نے غیر مسلم حکومتوں کے امام پر اسلام کو یا مجاہدین اسلام کو نقصان پہنچایا ہو کہ ایسی حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے دیکھیں مسلمان حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے بہت سال لوگوں کے خیال یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے مسلمان حکومت کے خلاف جتنا میرے پاس ناقص علم ہے میرے علم کے مطابق اور میری سمجھ کے مطابق مسلمان حکومت جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہزار غلطیاں ان کے اندر ہوں تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ جو شخص تم ایسے حکمرانوں کو پاؤ گے جن کے اندر بہت ساری برائیاں ہوں گی اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم ان کے خلاف اٹھ کے لڑے پھر ایسے لوگ ہوں ہم لڑے ان کے خلاف آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں جب تک وہ نمازی ہیں اس وقت تک آپ نہ کریں تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے حکمران تو بے نماز ہیں تو اب بے نماز ہیں تو پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں نہیں فرق یہ ہے کہ دیکھیں نمازی یا بے نمازی کا یہ فرق نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا کتا ہی کرتا ہے ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے نماز کی وہ تسلیم ہی نہیں کرتا وہ ہے اصل میں وہ شخص حلطہ ما صلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کی حیثیت سے انکار کر دیں ان کے خلاف آپ نے خروج کرنا ہے یعنی جو شخص دین کی بیسکس جو ہیں اس کا انکار کر دے گا وہ تو اسلام میں رہا ہی نہیں اس کے خلاف خروج جائز ہے اور جو اسلام میں ہے اور بنیادی طور پر دعویہ کے اعتبار سے دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں میں کتائیاں کر لیتے ہیں لیکن چونکہ وہ نماز کی اہمیت کو یا نماز کے عمل کو اس کے خلاف کوئی دعویہ نہیں کرتے دعویہ کے اعتبار سے وہ نمازی ہیں لہٰذا ان کو نمازی سمجھا جائے گا اسی طرح ہم سب مسلمان سارے اسلام پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں تو سارے اسلام پر عمل نہ کرنے کے باوجود ہم مسلمان ہیں اسی طرح مسلم حکومتیں جن کے ہاں دعویہ یہ ہو کہ ہم قرآن و سنت کو نافذ کرنے والے ہیں جن کے ہاں دعویہ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے البتہ اگر نظریاتی طور پر اور فکری طور پر وہ اپنے اس دعویے سے بھی دستوردار ہو جائیں پھر ان کے خلاف خروج جائز ہے مثلا پاکستان ہے تو پاکستان میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں ہیں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں لیکن یہ خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک ہمارے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لاؤ ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ ہماری حکومت کا ہمارے اس ملک کا دعویہ لہذا ان کو دعویہ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا عملی کوتائیوں کے باوجود ان اس دعویے کی وجہ سے ہم ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ایسی کوئی بھی مسلم حکومت جو دعویہ یہ رکھتی ہے کہ مسلمان ہے جو دعویہ یہ رکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا عملی طور پر جتنی مرضی کوتائیاں ہو ان کے خلاف خروج ہرگز نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل فساد ہے اور اگر کوئی شخص کوئی مجاہدوں کا کوئی ٹولہ کوئی جہاد کے نام پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا بیٹے اسلامیوں کے خلاف اکتا ہے اور ان مسلم حکومتوں کی خلاف اکتا ہے جو اسلام کا دعویہ رکھتی ہیں تو ہزار عملی خامیوں کے باوجود ان کے خلاف خروج کیا جانا درست نہیں ہے میرے سمجھ میں یہی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا آپ سے سوال ہے کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کیوں نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام وشہبہ نے یہ روایات بیان کی ہیں اور بخاری مسلم کے اندر بھی روایات موجود ہیں اور امام مسلم نے مقدم میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیث اوامن ناس کے لئے لکھ رہا ہوں میں مشاجرات صحابہ کے بیان بغیر لانتان کے کہہ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا اور انہیں اختلافات کا تذکرہ کیا جانا چاہیے کوئی حرج نہیں کر لیا جانا چاہیے اور اختلاف ہو جانا کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اختلاف ہو جانا یہ ایمان کے منعفی بھی نہیں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اگر یہ سمجھا جائے کہ ان کے آپس میں جو اختلافات تھے وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر تھے یا کسی بغز کی بنیاد پر تھے یا کسی خبز باطن کی بنیاد پر تھے یہ سمجھنا ایمان کے منعفی یہ سمجھنا اور اس بنیاد پر تذکرہ کرنا یہ ایمان کے منعفی ہے کیوں کہ آپ ان کا تذکرہ کریں لیکن ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کر کے کریں آپ جو صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھتے ہیں نا یہ تاریخ تاریخ ایمان لانے کی چیز نہیں ہے تاریخ صحیح بھی ہو سکتی ہے تاریخ غلط بھی ہو سکتی ہے البتہ جو ایمان لانے کی چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ایمان لانے کی چیز ہے لہٰذا آپ اپنا ایمان مضبوط کریں اللہ کے قرآن کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور آپ کے فرامین کے ساتھ جب آپ نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا پھر جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے وہ آپ مشاجراتِ صحابہ کو بھی آپ ان کے باہمی جھگروں کو بھی باہمی ان کے اختلافات کو بھی بیان کریں گے تو اس میں آپ ان کو اس سانچے پر اور اس میعار پر پرکھیں گے جو ایمان لانے والی اور ایمان کی بنیادیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس بنیاد پر اب ان کو پرکھتے جائیں پھر انشاءاللہ ان اختلافات کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم یا اس ایمان مطابق ہو وہ سچی ہے جو اس کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور جو بات ایسی ہو جو نہ اس کے مطابق ہے نہ اس کے خلاف ہے اس کے جھوٹا اور سچے ہونے کے ایک جتنے چانسز ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ جو مرضی نکتہ نظر دکھیں لیکن ہم مشاجراتِ صحابہ کو جب بیان کرتے ہیں ہم تو بیان ہی اس لئے کرتے ہیں نوز باللہ من ذالک صحابہ اکرام کو غلط ثابت کرنے کے لئے جب آپ صحابہ اکرام کو غلط ثابت کرنے کے لئے کریں گے تو آپ قرآن کے خلاف ورزی کریں گے کیونکہ قرآن نے ان کے ایمان کو میعار قرار دیا قرآن کہتا ہے اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر ہدایت ملے گی تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لئے سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ وَالصَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِأِحْسَادِ کہ جو محاجر انصار سارے کے سارے بلکہ ان کے پیچھے چلنے والے بھی جو نیکی کے رستے میں ان کے پیچھے چلنے یہ سارے کون ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم ان سے اللہ راضی ہوگا ہے یہ اللہ سے راضی ہوگا ہے یہ سرٹیفیکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہو تو تم کون ہوتے اور میں کون ہوتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں یا ان کی جو گو روایات جو تاریخ میں بیان کی ہیں ان تاریخی روایات کی بنیاد پر ہم صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کریں لہٰذا کتاب و سنت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کے قرآن میں دیئے گئے سرٹیفیکیٹ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ سارے صحابی سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی صحابی جھوٹا نہیں تاریخ کہے کہ صحابی نے جھوٹ بولا تو اصل میں صحابی نے جھوٹ نہیں بولا اصل میں تاریخ نے جھوٹ بولا اگر آپ کو یہ ملکہ حاصل ہو اور یہ ایمان کی کیفیت حاصل ہو تو پھر مشاجرات صحابہ پڑھیں بھی اور پڑھائیں اور اگر آپ نے تاریخ کے پروپیگنڈے کا شکار ہونا ہے اور اپنی ایمانیات سے ہاتھ دو بیٹھنا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پڑھنے کی اور نہ ان کا ذکر کرنے کی جس نے رشوت دے کر سرکاری نوکری حاصل کی اور اس کا اہل بھی نہ ہو تو اس کی نوکری سے حاصل انوالی کمائی ہمیشہ حرام ہوگی اور کوئی اپنی سفارش سے نہ اہل کو عوضہ دلوا دے تو اس کی کمائی بھی حرام ہوگی دیکھیں ظاہر سی بات ہے جس کی بنیاد میں آپ نے حرام پہ رکھ دی جھوٹ پہ رکھ دی تو وہ ساری بنیاد اس بنیاد پہ جو کچھ ہوگا وہ سارا کچھ اسی زمرے میں شمار ہوگا اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی سفارش کرتا ہے یا کسی کی طرف رانمائی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملتا ہے یعنی کرنے والے کا گناہ اس نشاندہ ہی کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور اگر کرنے والے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی اس کو ملتا ہے آپ نے کسی کو کہا چل نماز پڑ اس نے نماز پڑھ لی آپ نے بھی نماز پڑھ لی آپ کی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس نے جو پڑھی ہے وہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن جو آپ نے اس کو کہا اور آپ کے کہنے پر اس نے نماز پڑھی آپ کو ایک نماز کاجر بیل گیا لہذا اسی طرح کسی نے گناہ کیا آپ نے اس کے گناہ کی طرف رہنمائی کی چاہے سفارش کی چاہے رشوت دی جو بھی کیا تو آپ اس گناہ میں شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ابھی یہ جو سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں آگے سفارش کی آیات میں آ رہی ہیں شفاعت سیہ شفاعت سیہ کیا ہوتی ہے اور شفاعت وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ نوکری سرکاری ہو یا کوئی بھی اس کی بنیاد میں حرام ہے آپ سود پہ کرزہ لے کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور ساری زندگی آپ سمجھتے ہیں میں حلال کاروبار کر رہا ہوں حلال کہاں سے ہوا آپ نے بنیاد یہ حرام کی رکھ دی آپ آپ حلال طریقے سے کرتے رہے یا حرام طریقے سے کرتے رہے ایک آدمی جو ہے وہ پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے دوست نے ایک واقعہ سنا ہم جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے گلی چھوٹی تھی تو ایک مرگی پھر رہی تو ہم نے وہ مرگی کو راستہ نہیں ملا وہ ادھر ادھر پھڑھڑاتی رہی گلی چھوٹی تو ہم نے بلاخر مرگی پکڑ لی پکڑ لی اور ہم اس کو گھر لے آئے زبا کر کے مزے سے کھائی کڑائی بڑھا گئی تو میرا دوست کہتا ہے تو زبا کرنے کی ضرورت کیا تھی وہ اب ویسے کھا لیتے تو بھی ٹھیک تھا تو زبا کیا ہے حلال کرنے کے لیے تھی یہ حرام تو اس کو حلال کر رہے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں وہ تو حرام ہی رہے گی جب آپ اس طرح سے پڑھیں تو آپ اگلے کام سارے کرتے ہیں بنیاد جو ہے وہ غلط ہے تو بنیاد غلط ہوگی تو سارا کام غلط ہوگا تو دس دفعہ بھی زبا کر لے تو وہ حرام ہی رہے چلیں آخری سوال لے لیتے ہیں وقت ہو گیا عوضہ کے حصول کے لیے ترخواست گزار بننا امیدوار بننا عوضہ میں ترقی کے لیے اپلیکیشن اپلیکنٹ ہونا اپنے آپ کو ترقیشن سمجھنا تصور کرنا انصاف اور مصابعات میں ریلیشنشپ کی وضاحت فرما دی دیئے اصل میں یہ جو اپنے آپ کو کسی عوضے کے لیے اپلائی کرنا یا پیش کرنا غلط نہیں ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اپلیکیشنز مانگی جا رہی ہوں جب آپ سے تقاضی کیا جا رہا ہوں جو اس میعار کا ہے وہ اس میعار کا پیش کریں حضرت یوسف اسلام کو جب کہا گیا کہ آپ کو ہم کوئی عوضہ دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی اہلیت بتائی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا علم اطاع فرمایا ہے منیجمنٹ میں کر سکتا ہوں تو مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں تو وزیر خزانہ بنانے کی درخواست کی تھی اس وقت جب اپلیکیشن ان سے مانگی گئی کہ آپ کو ہم بنانا چاہتے ہیں آپ آ جاؤ اسی طرح جب حکومت یا کوئی بھی ادارہ آنانس کرتا ہے کہ ہمیں اس میعار کے لوگ چاہیے تو آپ اپنی اپلیکیشن دے دیں کہ میں اس میعار کا ہوں اور آپ مجھے جانے میں میعار کا ہوں اور اس طرح کر سکتا ہوں آپ مجھے اس جگہ پر تو یہ عوضہ طلب کرنے کے مترادف نہیں ہے عوضہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کسی عوضے کا اہل ہے یا نہ اہل ہے اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہر وقت کھت کھتی رہے کہ میں فلان عوضہ لے لوں اور وہ جا کے لوگوں سے کہتا رہے کہ مجھے فلان عوضہ دے دیں اگر آپ کو بغیر کسی یا اس کو ہمارے یہاں آج کل کے پریکٹیکل محول میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ بغیر کسی بنیاد کے خود کو عوضے کے لیے پیش کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو عوضے کے لیے پیش کرتا ہے اس کی ناہلیت کی دلیل ہے اپنے آپ کو عوضے کے لیے پیش کرتا ہے البتہ جب اپلیکیشنز مانگی جا رہی ہوں تو اپنی اہلیت دوسروں کو بتانا یہ عوضے کی طلب نہیں ہے جس کی حدیث احادیث کے اندر ممانیت آئی ہے اور جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وعید سنائی ہے اس لیے ہمیں ان دونوں باتوں میں فرق کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اہدینا بالقرآن لذین اللہم انفعنا بالقرآن لذین اللہم فقحنا فی الدین بالقرآن لذین اللہم فقحنا فی الدین بالقرآن لذین اللہم فقحنا فی الدین بالقرآن لذین اللہم ارحمنا بالقرآن لذین اللہم ارفعنا بالقرآن لذین اللہم انفعنا بالقرآن لذین اللہم اجرنا من النار بالقرآن لذیب اللہم اصلح احوالنا بالقرآن لذیب اللہم اصلح اولادنا بالقرآن لذیب اللہم بارک لنا في اولادنا بالقرآن لذیب اللہم بارک لنا في بیوتنا بالقرآن لذیب اللہم بارک لنا في كل شيء من الدنيا والآخرت بالقرآن لذیب اللہم اجرنا من النار بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہم ادخلنا جنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا والنور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وهمومنا وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعالی صحبی علیم آمن آمن برحمتك يا رحم الرحم